اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان کے لئے خاص دش دینے والی ہوں سوجی کے دہی بڑے سوجی کے دہی بڑے بہت شاندار و بہت لائٹ ہوتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ ایک کپ سوجی لی ہے اور اس کو ہم دہی میں جو ہے اس کا بیٹر بنائیں گے دہی کے پانی سے اور دہی سے اس میں جائے گا جناب 1 ٹی سپون ہری مرچیں چاپ ہری مرچیں چاپ ہری مرچیں چاپ ادرک 1 ٹی سپون اور یہ ریڈ چیلی فلیکس ہیں یہ 1 ٹی سپون اور یہ جناب بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا کہہ لیں یہ جائے گا 1 ٹی سپون یہ سب چیزیں ہمیسے ڈال دیں گے ساری چیزیں ہمیسے اس کو اسے بیٹر بنا کے ہم ریز دیں گے تاکہ سوڈی ہماری پھول جائے یہ رمضان کے لئے بہتری ہیں آپ کو یہ دیش دی رہی ہوں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اب ہم دہی کا پانی اس میں ڈال دیں گے دہی ہو تو دہی ڈال دیں گے دہی کا پانی ہو تو دہی ڈال دیں گے یہ اب اچھی طرح مکس کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے رگ دیں تاکہ سوڈی پھول کیے یہ جب پھول جائے گی تب ہم اس کے دہی بڑے بنائیں گے اور اسے پانی میں ڈپ کریں گے تو اس کے دیش میں ڈال دیں گے اس کے لئے پانی میں ڈپ کریں گے تاکہ اس کا ایل نکل جائے اور اس کو نکال لیں گے اور پھر بنائیں گے میں دہی لیا اس کو اچھ طرح پھنٹ لیا ہے اس میں میں نے 1 کپ دوڑ ڈالا اور چینی اور نمک ڈال کے پھنٹ لیا ہے اور ہم نے گرین چٹنی بنائی ہے ہردھنیا پودینہ ہری مرچیں لحسن زیرا یہ سب لے کے مینے بلینڈر میں اور نمک بلینڈر میں اس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ امبلی کی چھتنی ہے اور چاٹ مسالہ جائے گا جو میں نے گھر میں بنایا رہا ہے ہم نے اس کو ریسٹ دیا تھا سوژی ہماری بھول گئی ہے اور ڈبل ہو گئی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے دہی بڑے جو ہے وہ بنا لیں گے ایسے ہم سارے بنا کے اور یہ میں نے پانی رکھا ہے اس میں میں نے نمک ملا لیا ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈک کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اس کر لیں گے تاکہ اس میں سے آئل نکل جائے اس طرح یہ بہت لائٹ کہ ہی بڑے ہو جائیں گے روزوں میں رمضان میں آپ کو بہت ہیو نہیں لگیں گے جب یہ ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے ہم اس کو فلپ کر لیں گے سارے ریڈی ہیں یہ میں نے کچھ بھگوئے ہوئے ہیں اور کچھ نکال لیا ہے اب میں آپ کو اس کا پلیٹر بنا کے دکھاؤں گے آپ کو اس طرح اس کا پلیٹر بنے گا آپ شیپ دینا چاہیں شیپ دے سکتی ہیں اور اگر یہ بیتاو شیپ ہی بنیں گے تو اس کے سوچی بہت شیپ میں نہیں آتی بڑی مشکل سے کابوں میں آتی رہی اب آپ اس پر تھوڑی سی دکھئی ڈالیں بہت شاندہ اور بہت مزی کی ریسپی ہے آپ رمضان کے لیے اس کو نوڈ ڈاؤن کر کے رکھنا ہے بہت کام آنے والی ہے آپ کے رائے اب ہم اس میں جناب چھوڑی سی ہری چٹنی ڈالیں گے اپنی ہری چٹنی ضرور بنایا کریں اس میں میں نے لیمن ڈالا ہے ہر دھنیا پودی نا ہری ملچیں اور جناب اس کو چھوڑی سی لیا ہے ہم نے لیسن اور زیرہ ڈالتا ہے اور یہ میری انگلی کی چٹنی ہے انگلی کی چٹنی میں نے آپ کو بتائی تھی کیسا ڈمتی ہے یہ بھی ہم اسے کھوڑھوڑی ڈالیں گے یہ دہی بڑے کا مسالہ بھی میں نے گھر میں ہی بنایا ہے یہ بھی ہم تھوڑا سا سپرنگل کر دیئے یہ دیکھیں میرے دہی بڑے ریڈی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پلک کر دیئے گا اللہ حافظ موسیقی